ایکٹی ہوں یا جن کے ساتھ جو تعلقات ہوں وہ ڈسٹریک ڈیرہ بکٹی کے لوگوں کے یہ کمپنیز کے ساتھ ہیں اور ایک بات ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں اندر ریکارڈ پچھلے ستر سال سے ہم لوگ رو رہے ہیں بکٹی قوم کیونکہ نائنٹین ففٹی ٹو ففٹی ٹری میں جب گیس ڈسکوری ہوا تھا ہمیں بھی ایسے خواب دکھائے گئے کہ یہاں بہت بڑا ڈیویلپمنٹ ہوگا اور یہاں روزگار ہوگا آپ کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں گے آپ کے پاس بڑے اچھے ہسپیٹلز ہوں گے روڈ ہوں گے لیکن معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ستر سال ہوگئے سوئی کے عوام کے پاس گیس بھی نہیں ہے لکڑیاں جلا رہے ہیں اور گیس جہاں سے نکل کر جا رہا ہے وہ دس فٹ آگے سے پائپ لائن جا رہا ہے جی اور پچھلے دو مہینے سے اور ایک اور بات ضرور یہ بتا دیتا ہوں یہ کمپنیز اتنے بڑے پاور فل ہیں کہ یہ بلوستان حکومت کو ہی ماننا نہیں چاہتے ہیں یہ عدالتوں کے فیصلے بھی نہیں مانتے ہیں یہ وفاقی فیصلوں کو یا حکومت کو بھی نہیں مانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی رولنگ ہے دو ہزار تیرہ کی کہ جہاں پر گیس فیلڈ کمپنی گیس نکلے ایکسپلوریشن پانچ کلو میٹر ریڈیس کے اندر آپ کو گیس فری آف کاؤس پروائیڈ کرنا ہے وہ بھی نہیں مانتے ہیں جی انہوں نے بلوستان حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم ہر سالانہ آپ کے پچیس جس کے اندر ڈپلومہ ہولڈر اور انجینئر آپ کے ہم ہر سالانہ ان کو روزگار دیں گے معذرت کے ساتھ وہ بھی نہیں مان رہے ہیں بچھلے دو مہینے سے وہاں کے نوجوان سوئی کے اندر کیمپ لگا کر بھو کرتا علی کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں پی پیل منیجمنٹ ان کی بات بھی نہیں سن رہی ہے تو سب سے پہلے اگر ہو سکے میرا ریکویسٹ ہے جی اگر اس پر آپ رولنگ دے یا آپ یہاں سے ایک کمیٹی بنا کر بھیجیں کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا نائنصافیہ ہو رہے ہیں آنے والے چیز تو بات کی بات ہے جو ہم لوگوں کا حق ہے وہی ہمارے سے چھینا جا رہا ہے اگر آپ او جی ڈی سی ایل کی بات کرتے ہیں پچھلے سولہ سال سے بگٹی قوم کے زمین قبضہ کر کر لینڈ مافیا کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کے قرائے کے پیسے بھی نہیں دیتے ہیں آپ بتائیں اگر ہم نے ان کو ریکوڈک دے دی ہمارے ساتھ بعد میں کیا حال ہوگا میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے ساتھ پچھلے ستر سال سے ہوتا آ رہا ہے کائنڈلی سپیکر صاحب اس پر آپ رولنگ دے دیں وہاں نوجوان آج تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ماں باپ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر کر ان کو پڑھایا لکھایا انجینئر ڈپلومہ ہولڈر بنایا ہے آج وہ وہاں پچھلے دو مہینے سے بیٹھے ہیں آپ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے پچھلے آٹھ سال سے پی پی ایل اپنا لیز رینیو نہیں کر رہا ہے بلوثان حکومت سے جی میرے خیال میں یہ زوراور ہے کائنڈلی اگر آپ رولنگ دے دیں باقی جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا جی بڑی مہربانی